انسان کو کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے میں نے کبھی ہار نہیں مانی میں ہارنے سے نفرت کرتا ہوں یہ کہنا تھا ہیرو اونوڈا کا جنہوں نے ورلڈ وار ٹو کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اٹھائیس سالوں تک جنگ جاری رکھی سو آج کی ویڈیو میں آپ ہیرو اونوڈا کے بارے میں وہ باتیں جانو گے جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنی ہوں سو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا انیس سو بائیس میں پیدا ہونے والے ہیرو اونوڈا نے اٹھارہ سال کی عمر تک پرسکون زندگی گزاری جہاں انہوں نے امپیریل جاپانی آرمی انفینٹری میں شمولیت اختیار کی اور ناکانو سکول کی کمانڈو کلاس فیوٹا میٹا میں انٹیلیجنس آفیسر کے طور پر تربیت حاصل کی یہاں انہوں نے گوریلا جنگ کے بارے میں سیکھا چھبیس دیسمبر انیس سو چوالیس کو ہیرو اونوڈا کو فلپائن کے لوبینگ آئیلنڈ پر بھیجا گیا تاکہ جزیرے پر دشمن کے حملوں کو روکا جا سکے ہیرو اونوڈا کے کمانڈنگ آفیسر میجر یوشیمی نے انہیں زمین سے دور رہنے کا حکم دیا تھا اور اپنے ہاتھ سے ہتھیار ڈالنے یا مرنے سے منع کیا تھا میجر یوشیمی نے اونوڈا سے مزید کہا تھا کہ اس جنگ میں تین سال سے پانچ سال لگ سکتے ہیں لیکن کچھ بھی ہو ہم آپ کے لئے واپس ضرور آئیں گے اور اس وقت تک اگر آپ کے پاس ایک بھی فوجی پاکی رہ جائے تو آپ انہیں لیڈ کریں گے امریکہ اور فلپائن کی جوائنٹ فورس آسانی سے اس جزیرے پر اترنے اور فروری انیس سو پنتالیس کے آخر میں اس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی اتحادی فوجیوں کی لینڈنگ کے کچھ ہی عرصے بعد اونوڈا اور تین فوجیوں کے علاوہ باقی سب مارے گئے یا پھر سرینڈر کر چکے تھے اونوڈا نے اپنے اس چھوٹے گروپ کو لیڈ کیا اور پہاڑیوں میں بھاگنے کا حکم دیا جاپانی افواج کی شکست کے بعد اونوڈا اور اس کے ساتھیوں نے گوریلا جنگی مہم چلائی اس دوران کئی مواقع پر مقامی پولیس کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا اکتوبر انیس سو پنتالیس میں جب انہوں نے ایک گائے کو کھانے کے لیے مار ڈالا تو وہاں انہیں ایک کتابچہ ملا جس میں لکھا تھا کہ جنگ پندرہ اگست کو ختم ہو چکی ہے لہٰذا پہاڑوں سے نیچے آؤ تہم اونوڈا اور اس کے ساتھیوں نے سوچا کہ یہ الائیڈ فورسز کا پروپاگینڈا ہے جو انہیں ہتھیار ڈالنے کے لیے پھسانے کا ایک طریقہ تھا اور ہیرو اونوڈا کو میجر یوشیمی کی طرف سے ایسا ناک رنے کا حکم تھا اونوڈا کا یہ بھی ماننا تھا کہ پولیس کے ساتھ ان کی مسلسل فائرنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگ ابھی بھی جاری ہے ہیروشیمہ اور ناکہ ساکی پر گرائے گئے ایٹم بوم کا نا جانتے ہوئے اس گروپ کو یقین تھا کہ جاپان ہتھیار ڈال دے گا انیس سو انچاس میں اونوڈا کے تین آدمیوں میں سے یوچی اکاٹسو نے گروپ چھوڑ دیا اور چھے ماہ بعد انیس سو پچاس میں فلپائن آرمی کے سامنے ہتھیار ڈال دئیے تہم مئی انیس سو چوون میں اونوڈا کے دوسرے ساتھی شیمارڈا کو بھی ایک سرچ پارٹی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا اب صرف ہیرو اونوڈا اور اس کا ایک ساتھی ہی بچ گئے تھے انیس سو بہتر میں اونوڈا اور اس کے ساتھی کوزوکا نے ایک کسان کے چاول کے زخیرے کو جلایا تھا جس پر کوزوکا کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب انیس سو چوہتر میں ایک جاپانی ایکسپلورر نوریو سزوکی دنیا کی سیر کر رہا تھا تو انہوں نے جاپانی آرمی میں ملبوس ہیرو اونوڈا کو پایا اور دونوں دوست بن گئے جب ہیرو اونوڈا نے اپنی کہانی نوریو سزوکی کو سنائی تو نوریو نے ہیرو اونوڈا کے فارمر کمانڈنگ اوفیسر میجر یوشیمی کا پتہ لگایا اور بالا آخر میجر یوشیمی نے ذاتی طور پر ہیرو اونوڈا کے احکامات کو ختم کر دیا جس کے بعد اونوڈا نے جاپانی جھنڈے کو سلامی دی اور اپنا کٹانا اپنی رائفل کچھ دستی بم اور خنجر میجر یوشیمی کے حوالے کیے اپنی اس موہم کے دوران تیس سے زیادہ بے گناہ لوگوں کی موت کے ذمہ دار ہونے کے باوجود اونوڈا کو فلپائنی حکومت نے سرکاری معافی دی تھی کیونکہ اس کا خیال تھا کہ جنگ ابھی بھی جاری ہے جاپان واپس آنے پر وہ راتوں رات ایک مشہور شخصیت بن گئے اپنی زندگی کے اختتام کے قریب ہیرو اونوڈا نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہر جاپانی فوجی موت کے لیے تیار تھا لیکن ایک انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے ناتے مجھے گوریلا جنگ اور نام برنے کا حکم دیا گیا تھا اور اگر میں اس پر عمل نہ کر سکتا تو مجھے شرمندگی ہوتی تاہم ہیرو اونوڈا ایک آنوے سال کی عمر میں دو ہزار دس میں انتقال کر گئے لیکن ان کی بہادری کے قصے آج بھی مشہور ہیں سو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے